آج ہم پکوڑے بنا رہے تھے تو سب کچھ سبزی وغیرہ پڑی ہوئی تھے یہ مامہ نے سب کچھ کاٹ کے پکوڑے بھی بن رہے ہیں اور آج موسم بھی جوائے والا تھا تھوٹھے بارش ہوئی بھی تھی اور بارش ہو بھی رہی تھی ہوا بھی چل رہی تھی تو ہم نے کہا چلو یار آج پکوڑے بنا لیجے اور موسم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بہت پیارا تھا اور ہمارے آج مامو بھی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا میں نے بھی پکوڑے کھانے تو ہم نے کہا چلو آج ہم پکوڑے ہی بنا لیتے ہیں تو موسم کے ساتھ ساتھ پکوڑے کھانے کا لگی مذہر تو یہ پکوڑے میں ہی خود ہی بنا رہا تھا میں بھی امی بھی بنا رہی تھی میں ساتھ ساتھ ہیلپ ان کے مدد کر رہا تھا ساتھ ساتھ ان کی میں مدد کر رہا تھا تو میں نے کہا چلو میں بھی امی کے ساتھ مدد ہی کر لیتا ہوں تو دیکھتی ہیں کہ کیسے بنے ہیں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں ہی کر رہا تھا جی تو اب فائنلی بانی گیا تھا اب ان کو نکالنے کا ٹائم تھا تو میں نے مومہ کو کہا کہ میں نکالتا ہوں آپ تک تک موبائل پکڑے یہ ویڈیو وہ بنا رہی تھی تو تک میں نا یہ پکوڑے ہی نکال رہا تھا میں تو ابھی سے دل کر رہا تھا کہ میں اٹھا لوں مگر گرم اتنے تھے پھر میں نے کہا نہیں سب کے سام بیٹھیں گے پھر تب بکھائیں گے تو یہ میں نے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھیں پلیٹ کے اندر یہ مومہ نے مجھے پلیٹ اٹھا کر دی میں نے کہا چلو میں رکھتا ہوں یہ دیکھو آپ میرے دل تو کرتے میں کھا لوں مگر کیا کرتے گرم اتنے تھے پھر میں اتنا تک میں نے امی پکوڑے بنا رہتی میں اتنے تک جٹنی بنا رہتا کہ ہم لوگ ذرا پروفیشنل طریقے سے ہم لوگ کھاتے ہیں تو ہم نے کہا چلو یار میں چٹنی بنا رہا لوں آخر کار پکوڑے ہم نے دستخانہ پر رکھ آج ہمارے مامو کے لئے سپیشل پکوڑے بنے ہیں اور ماما نے آج ان کے لئے سپیشل پکوڑے بنائے ہیں انہوں نے کہا آج مجھے پکوڑے کھانے کا دل ہے اور آج موسم بھی تھوڑا سا ٹھنڈا گوا ہوا تھا تو مامو بتائیں کیسے بنے ہیں پکوڑے تو دیکھتے ہیں کہ مامو کیا اچھا آپ کتنے نمبر دے گے ٹین آٹ آف میسین ٹین آٹ آف ٹین اچھا مات بازار بنے اچھا اسمان آپ کیا کہو گے اچھا آپ کس نے نمبر دو گے فل حسان آپ بتاؤ ٹویٹی آٹ آف ٹویٹی اس نے نمبر ہی بڑھا دی تو چالیں ہم آپ کھاتے ہیں آج میں ابھی کوڑے ٹیسٹ ہی کر رہا تھا میں نے کہا چلو اب سب نے کھا لیا اور میں بھی کھاتا ہوں تو جب میں نے کھائے تو بہت ہی مزیدار بننے ہوئے تھے امی کے ہاتھ کے اللہ تعالیٰ